بابا کاشی روادہ سپیرم جنرل پر آپ کا سواگت ہے بہت سارے بیکتیوں کی دیپک پر یہ پرمکھ آکرتی بنتی ہے جس میں دو آنکھیں دکھائی دینا شروع کرتے ہیں یا پورا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چندر کی طرح ارد چندر کہہ سکتے ہیں اس طرح کی آکرتیاں بنتی ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کا کوششن ہوتا ہے کیا یہ آکرتیاں شب ہوتی ہیں آکرتیاں جب ہم دیکھتے ہیں اگر کچھ آکرتیاں ہمیں دیکھنے میں آکرشت کرتی ہیں جیسے یہ آکرتیاں بہت سومیں ہیں سومیں آکرتیاں شب ہوتی ہیں کچھ آکرتیاں ایسی ہوتی ہیں جو ڈراؤنی ہوتی ہیں وہ بھی چینل پر ہے اور جیسے جیسے نئی آتی رہیں گے ہم ان کو دکھاتے رہیں گے کیونکہ ہمارا کام ہے کہ جیسے کوئی نئی ویڈیو آتی ہے اس کے بارے میں آپ کو دکھانا تو اس میں آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ آگے کی طرف ان کو آپ آنکھوں کی طرح روپ میں دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی آکرتیاں کرتی ہیں اگر کسی کے دیپک پر اس طرح کی آکرتیاں بن رہی ہے تو اسے کیا لاپرابت ہوگا اس کے جیون میں بدلاؤ آئے گا اس کی جو اندریہ ہیں جیسے آنکھیں ہیں آنکھوں میں بھی ہمیں کئی طرح کا پربھاو محسوس ہوتا ہے خاص کر جب اس طرح کیا کرتی آپ کو دکھائی دیتی ہیں لوگوں کو سپنے کافی ریل سپنے آتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں انہیں کافی چیزیں دکھائی دینے شروع ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سندر مندر کے درشن آپ کو کرنے کو مل رہے ہیں ہنمان جی کی وشیش کرپا آپ دیکھ رہے ہیں تو انہیں آنکھوں کی شکتی جس میں سپنے کے مادہم سے دھیان کے مادہم سے کافی چیزیں دکھائی دینے شروع ہو سکتی ہیں کچھ لوگوں کو وہ چیزیں تھوڑی دھندلی دکھائی دیتی ہیں کچھ لوگوں کو پوری سپسٹ یاد رہتی ہیں یہ سبھی کا الگ الگ پربھاو ہوتا ہے کئی بار جو ہماری درشتی جرور کھلتی ہے پر ہم کئی بار اُس ٹائم اُلجھن میں زیادہ رہتے ہیں جیسے کئی بار کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سادھنا کرنی ہے تو ہمیں ایک آنت میں رہنا چاہیے پر جب ہماری اس طرح کیا کرتیاں بنتی ہیں کئی بار ہم اپنے جیون میں بہت اُلجھے ہوتے ہیں تو اُس ٹائم جو ہمیں شکتیاں پرابت ہو رہی ہیں سپنے کے مادہم سے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں یا دھیان میں دیکھ رہے ہیں ہم اُن پر دھیان نہیں دے پاتے ہیں نہ ہی ہم سمجھ پاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے میں نے کچھ ویڈیو بنا کر ڈالی ہوئے کہ ہمیں اس مارگ میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں پرگتی سے جڑنا چاہیے ہمیں جل تطو سے جڑنا چاہیے ہمیں اگنی تطو سے جڑنا چاہیے ہمیں بھومی تطو سے جڑنا چاہیے ہمیں اکاش سطح سے جوڑنا چاہیے تب ہی ہم اپنے پورے شریر کو اچھی انرجی سے بھر سکتے ہیں نہیں تو کئی بار شکتیاں ہم جھیل نہیں پاتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں آنکھیں بھاری رہتے ہیں آنکھوں میں درد رہتا ہے نیند میری پوری نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہر چیز کے لیے تھوڑی سی میند لگتی ہے یا سیدھا مارگ ہمیں کوئی دکھانے والا ہو تو اس وشے پر میں نے کافی ویڈیو بنائی ہے آپ ان کو جرور دیکھنا بہت آسان ہے کوئی اس میں میں نے آپ کو بڑا کچھ بھی نہیں بتایا ہے جو سیمپل ہیں شاید آپ ان کو سنیں گے تو آپ کہیں گے ہاں ایسے ہماری پوروج کرتے تھے یہ تو بالکل آسان ہے یہ تو بالکل سرل ہے بس ہم سرلتا کی طرف نہ جا کر جٹلتا کی طرف جا رہے ہیں وہ ہمارے لئے بہت برا ہے جتنا ہم سادھنا میں پریمہ بگتی رکھیں گے سرل رہیں گے اتنا ہی ہمارے لئے اچھا ہے ہمیں اپنی آنے والی پیڑھی کو پریمہ بگتی سکھانی ہے نہ کی کوئی ان کو دھونگ سکھانا ہے وہ جتنا پربو کے ساتھ جڑیں گے اتنا ہی ہمارا بھی بھلا ہوگا بولو جائے شریع کشنا